Welcome back to my channel so final year کے سٹوڈنٹ کے لیے ایک big update ہے کیونکہ دیکھو سٹوڈنٹ کو یہ لگ رہا ہے سپٹیمبر میں ہمارے exam ہوں گے بٹ ابھی بھی اس چیز کو لے کر شنشے بنا ہوا ہے کہ جو exam کی تاریخ ہے وہ تیہ نہیں کی گئی ہے کیونکہ اس situation میں exam کی تاریخ کرنا بہت زیادہ کٹھین ہے اگر انہوں نے اس situation میں exam لینے ہوتے تو اس time ہی جو ہے سٹوڈنٹ کے exam conduct کروائے زیادے بٹ اس اس کا ویٹ کیا جائے گا کہ کب تک situation ٹھیک ہوگی اور اس کے بعد جو ہے سٹوڈنٹ کے exam لینے جائیں گے سپٹیمبر تک انہوں نے بولا ہے کہ exam ہوں گے کہ سپٹیمبر کے فرس ویگ میں یا سپٹیمبر کے اند تک جو ہے فائنلیر کے سٹوڈنٹ کے exam کرائے جائیں گے بٹ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ ہے بھی تیہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ سپٹیمبر میں exam ہوں گے کی نہیں کیونکہ اگر situation ییسی ہی رہی کرونا کی تو اس situation میں جو ہے students کے exam نہیں لیے جائیں گے کیونکہ اگر ایسی situation میں exam لیے جانے ہوتے تو اسی time پہ جو ہے exam ہو جاتے exam postpone کرنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس situation میں exam نہیں ہو سکتے اور UGC کو یہ لگ رہا ہے کہ سپٹیمبر تک جو ہے situation ٹھیک ہو جائے گی بٹ اگر situation ٹھیک نہیں ہوتی دن دوبارہ سے exam یا تو postpone کیے جائیں گے یا پھر students کو پرموٹ کیا جائے گا میں آپ کو ایک سیز بتا دوں کہ جو ہے ابھی یہی ہے کہ جو PC اور UGC کے جو final year کے student ہیں ان کے exam کب ہوں گے پرکشائیں کب ہوں گے اس اس کو لے کر ابھی بھی جو ہے سنشے کی ستیتھی بنی ہوئی ہے یہاں تک کی کرونا کال میں پرکشا کی تارکتے کرنا بھی مشکل ہے افسروں کا یہی کہنا ہے کہ exam تب ہی ہوں گے تب جو ہے situation ٹھیک ہوگی اس situation میں جو ہے exam کروانا بہت زیادہ مشکل ہے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی سپٹیمبر میں exam ہوں گے یا نہیں ہوں گے ابھی اس چیز کو لے کر کوئی بھی final decision نہیں ہوا ہے کہ سپٹیمبر میں exam ہوں گے ہی ہوں گے ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے دونوں چیز ہو سکتی ہے یہاں پہ کوئی ایک یہاں پہ definite یہ نہیں ہوا ہے کہ بھئی تمہارے exam جو ہے سپٹیمبر میں ہوں گے ہی ہوں گے وہ situation پہ depend کرتا ہے کہ کیسے situation ہے سو جو student اس چیز کو لے کر tension میں ہے کہ ایسے situation میں بھی آپ کے exam لیے جائیں گے تو وہ اس چیز کی tension بلکل بھی نہ لے جیسے کہ first year اور second year کو promote کر دیا گیا ہے ایسے جو ہے final year کے student کو بھی promote کیا جا سکتا ہے اگر situation ٹھیک نہیں ہوتی ہے بھٹ یہ ساری چیز depend کرتی ہے situation پہ کہ کس طرح کی situation ہے اس situation میں کیا student exam دینے جا سکتے ہیں یا پھر online exam conduct کروائے جا سکتے ہیں کیونکہ ڈیلی میں تب online exam ہوئے تو یہ انہوں نے جو بھی ان کا plan تھا وہ سارا fail ہو گیا جو کچھ دن پہلے UCC کی guidelines آئی ہیں انہوں نے صرف یہ بولا ہے کہ سمبھاونا ہے کہ سپٹیمبر میں جو ہے exam کیے جا سکتے ہیں بھٹ یہ چیز جو ہے یہاں پہ final نہیں ہے کہ جو آپ کے exam ہوں گے کی نہیں ہوں گے کیونکہ کئی جگہ پہ exam سو لے کر جو ہے کافی ویروت کیا جا رہا ہے آپ کو اس اس کا پتہ ہے بڑے جوروں سے جو ہے یہاں پہ ویروت کیا جا رہا ہے even teachers تک اس سے اس کا ویروت کر رہے ہیں state کے cm بھی ویروت کر رہے ہیں PMODI کو لیڈر لکھا سپریم کورٹ تک بات پہنچ سکی ہے تو اس کیس میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ student کے hit میں جو ہے یہاں پہ decision لیا جائے اگر situation ایسی ہی رہتی ہے تو جو بھی students اس اس کو لے کر کو اس situation میں جو آپ کے exam لیے جائیں گے اور آپ کی جان پہ جو ہے یہ ایک طرح سے risk لیا جائے گا کہ بھئی آپ کو exam دے نہیں دینے ہیں چاہے آپ مرو کچھ بھی ہو تو وہ student بلکل بھی اس اس کی چنٹا نہ لے جہاں تک information ملی ہے اس کے according پورے انڈیا میں جتنی بھی universities سب کے لیے ایک ہی rule فولو کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک state کو promote کر دیا ایک state میں exam لے لیے جتنے بھی student ہے سب کے لیے جو ہے کیونکہ انڈیا ایک democratic country ہے یہاں پہ جو ہے ایک ہی rule جو ہے سارے state کی لیے لاغو ہوں گے سارے students کو جو ہے اسی کے بیس پہ promote کیا جائے گا یا پھر جو ہے اسی کے بیس پہ جو ان کے exam لے جائیں گے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا تو یہ چیز بلکل بھی نہ سوچیں کہ ہماری state میں ایسے ہو سکا باقی کی state میں ایسے ہو رہا ہے تو سب کے ساتھ جو ہے ایک ہی چیز ہوگی تو اسی اس کی بھی آپ بلکل نہ ٹینشل لیں ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بولنا چاہوں گی کہ جو بھی exam ہوں گے کیسے ہوں گے کب ہوں گے یہ سارے چیز depend کرے گی ugc کی guidelines پہ اسی اس کو کا ویروض ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ugc کی guidelines کو جو ہے university follow نہیں کرے گی اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ بول رہے ہیں کہ ugc کو اپنی guidelines change کرنی پڑے گی جو ugc کی guidelines وہ ہی ساری universities کو follow کرنی پڑے گی سو بات یہ ہے کہ اب جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ugc جو ہے change کرے اپنی guidelines میں ٹھیک ہے تو وہ state کو right نہیں دے گی اس کا کہ وہ اپنی مرجی سے student کو promote کر دے سو جو بھی ہوگا وہ سب کچھ ugc کی مرجی سے ہی ہوگا اور سب کچھ ugc پہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی تو ہمیں یہ ہی ہے کہ جو ہے court سے کب decision آئے گا اور جو ہے اس کے بعد ugc اپنا decision change کرتی ہے کی نہیں کرتی ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ کچھ result ملیں گے ابھی جو ہے یہ ہی ہے کہ کبھی کچھ information آئے گی کبھی کچھ information آئے گی اس سے کوئی output نہیں نکلے گی تب تک ugc جو ہے اپنی guidelines میں changes نہیں لے کے آتا court اپنا کوئی decision نہیں دیتا تب تک چیزیں ایسے ہی گھومائی فیرائی جائیں گی کوئی بھی آپ کو final output نہیں ملے گی تو آپ اس ان چیزوں کو لے کر زیادہ confused مت ہو یہ چیز میں آپ کو یہاں پہ بولنا چاہوں گی اور ساتھ میں جو ہے اپنی study کرتے رہیں اور igno کا انہوں نے بولا ہے کہ september کے first week میں یہ exam لیں گے but وہی ہے اگر situation ٹھیک ہوئی تو تب ہی اگر انہوں نے اس ٹائم پہ کرونا وائرس کی وجہ سے اگر exam postpone کی ہیں اور september کے first week میں اگر وہی situation ہوگی تو exam اس case میں نہیں ہوں گی exam تب ہوں گی تب situation ٹھیک ہوگی آپ کو پتا ہی ہوگا ujc کا exam اس میں بھی بھولا کہ وہ november ملیں تو یہ september میں کیسے ہو سکتے college کے exam ٹھیک ہے اگر situation ٹھیک ہوئی صرف تب ہو سکتے ہیں otherwise نہیں ہوگی اور ujc کا exam CSIR net exam میں یہاں پہ کر دیوں تو ان کا exam november میں ان نے بھولا کہ ہوگا second week میں تو وہ بھی ایک tentative date اس میں بھی ان وں نے final decision تو اس کا بھی نہیں آیا کی fix date نہیں آئی ہے کہ change بھی ہو سکتے situation پہ depend کرتا ہے تو یہ سارے exams کا جو بھی ساری confusion بنی ہو ہے سب کچھ depend کرتی ہے کہیں نہ کہیں situation پہ رائی سو یہ information میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس ویڈیو میں سو thank you so much for watching please like share and subscribe my channel for daily updates and commerce lectures bye bye take care have a good day